میں ساتھ احسن خان میں ساتھ موجود ہیں احسن بھائی میڈیا ٹاک بڑی ہوتی ہیں ٹی وی پیٹ کے پروگرام بھی بڑے ہوتے اس کے حوالے سے ایک اس پیچھے اس کو مافیا بیٹھا ہوگا ہے بچوں کے پیچھے جو بچوں کو بھیجتے ہیں اشاروں پہ ہوتا شدد بھی ہوتا اس کو مافیا بیٹھا ہو پیسے لیتے ہیں اس پہ کون کنٹرول کرے گا دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جو چائل پرٹیکشن بیورو سارا ہے جس طرح سے اس وقت ایکٹیویٹ ہیں جتنا وہ کام کریں سے پہلے کبھی کسی نے کام نہیں کیا اور انلس انٹل آپ کسی چیز کو ایرڈکیٹ ہی نہیں کرنا چاہتے آپ کا ارادہ ہی نہیں ہے کچھ ختم کرنے کا تو کیسے وہ ختم ہوگا آپ تو بیگری کی بات کریں یہاں پہ تو بہت سے مافیا سرگرم ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ان کا حل ہو پٹ اس وقت جو ضرورت ہے ہم یہاں پہ جو اویرنس کریٹ کر رہے ہیں اس وقت کا مقصد یہ ہے کہ بچوں پر جو یہ تشتر جس طرح آپ نے ذکر کیا اور طرح سے سیکشل ابیو اور اپنے علاقوں محلوں میں اور ہر جگہ پہ ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں دھائی کروڑ بچہ جو ہے وہ سکول نہیں جا رہا اس کی وجہ کیا ہے کہ کیوں نہیں جا رہا یہ بچہ سکول تو یہ سارا کام جو ہے وہ ہمارا as a citizen ہماری responsibility ہے کہ اس کے بارے بات کریں بٹ تمام حکومتی اداروں کا تمام political parties کا without any difference without کوئی سیاست اس پہ نہ کریں اس پہ کام کریں گے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے اس میں ناممکن کچھ نہیں ہے دنیا بھر میں بہت سائی سے ممالک ہے جہاں پہ یہ کام نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس پہ کام کیا تو ہمارا بھی ہمیں بھی چاہیے کہ اس پہ کام کریں دیکھیں بچوں کو پگڑتے ہیں تھانے میں لے جاتے ہیں اس کے بعد پیسے دے کے پھر واپس آ جاتے ہیں پھر وہی کام شروع ہے تو بار بار وہی کام شروع ہے میں آپ کو بتاؤں کہ سارا اس بیورو کے بارے میں سارا احمد صاحبہ کے بارے میں یہ کہنا چاہوں گا بار بار کہ انہوں نے بہت کام کیا ہے بہت سے مافیا جو ہے وہ پکڑے بھی ہیں اور یہ کر بھی رہی ہیں اگر سب لوگ مل کے ساتھ کام کریں گے اور تمام حکومتی ادارے اس کو importance دیں اس مسئلے کو تو یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے اچھا پکڑتے ہیں اس کے پاس سیاسی بندہ پہنچ جاتے ہیں انہی کے پیچھے سیاسی بندے کا ہاتھ ہوتا ہے اس کے بھی کیا کہیں گے آپ اچھا اس بارے میں مجھے نہ میرا ایکسپیرنس ہے کون سیاسی بندہ آیا تھا کسی فقید کی پیچھ آپ بتائیے پلیز بہت بڑا مافیا ہے مجھے توبا بتائیے کون آئے تھے کافی لوگ ہیں ایک لوگ نے کافی لوگ ہیں اتنے لوگ منسٹر ہیں ایمپیرز ہیں کافی لوگ ہیں نہیں آپ نام دیجیے میں انہوں نے کہا آپ نام نہیں لے سکتا کافی لوگ ہیں اس طرح کے میں کہہ رہا ہوں میں تو نام لے لوں اگر مجھے معلوم ہو نیم اور شیم ہی تو کرنا ہے اگر کوئی ہیں پیچھے تو آپ بتائیے اگر آپ کو معلوم ہے تو اگر آپ نہیں بتا رہے تو یہ تو آپ بھی زیادتی کریں we should tell everybody کہ لوگ اس کے پیچھے کون ہے کیا کرنے آپ ہمیں بتائیے میں جا کے بات کر رہا تھا آپ کیمرہ آف وقت تب بتا دیجئے گا پیس تاکہ ہم جا کے ان سے ملیں گے کیا میسیج ہینا چاہیں گے میسیج ہمارا یہ ہی ہے کہ بچوں کے ایڈوکیٹ کیجئے کیونکہ ہماری ساری جو ترقی ہے ملکی وہ ہمارے ینگسٹرز اور یوٹھ اور بچوں پر ڈیپینڈ کرتی ہے ایک ہیلڈی مائنڈ ایموشنلی ہیلڈی ایک ایڈوکیٹڈ مائنڈ بہت ضروری ہے پاکستان کی ترقی کے لیے ہم لوگ صرف باتیں کرتے ہیں اور سوچتے رہیں گے جب تک ہم ایڈوکیٹ نہیں ہوں گے ہماری نسلیں ایڈوکیشن حاصل نہیں کریں گی وی کانٹ فرش اور اس چیز کا تعلیم کا حکم تو ہمارے دین میں دیا گیا ہے تو یعنی کہ ہم اپنے دین کا جو احکام ہے اس کو ایوائیڈ کر کے ہم کہنے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ تعلیم حاصل نہ کریں ہمیں سب کو ایڈوکیشن دینی ہے بچوں کو یہی پیغامت جو مافیا بیٹھا ہوئے بچوں کے پیچھے جو اشاروں پر بھیجتی ہیں پھر بھی پکڑے بھی جاتے ہیں پھر بھی بائے چھوٹ جاتے ہیں کہ پیچھے کون ہے دیکھیں یہ تو پولیس کی ذمہ داری ہے اور بلکل یہ مافیا اور گینگ ہیں جو آپریٹ کرتے ہیں چائل بیگرز کے خلاف پیچھے بھی جو ہوتے ہیں سپورٹ کرتے ہیں اس کا حل جو ہی ہے کہ پولیس اگر پروپر انویسٹیگیشن ہوئی جائے پولیس میں بڑے ریفارمز آیا ہیں بہت پوزیٹیو میں نے دیکھیں چینجز بچوں کے ڈیسٹ کائم کیے گئے ہیں پولیس ٹیشنز میں بچوں کے ڈیسٹیو میں اور زیادہ کام کی ضرورت ہے انویسٹیگیشن سپیڈی کوٹ میں جو کیش رہتا ہے وہ سپیڈی ٹوائلز ہوں فوراں لوگوں کو ریلیف ملے یہی اس کا حل ہے اگر انویسٹیگیشن پروسیکیوشن جو سہی سہی تیز سے اس کام کرے تو اس کا جو ہے وہ اکاؤنٹیبیلیٹی نظر آئے گی ہمیں لوگ کو سزائے ہوتے ہوئے نظر آئے گی اور کنوکشن ریٹس بڑے